اسلام علیکم دوستو کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جب منظور خدا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جو لوگ وزیراعظم بننے آئے تھے وہ وزیراعظم نہیں بن پا رہے اور جن کو وزیراعظم بننے کے لیے لوگوں کو بھاشن دینے تھے وہ بھی نہیں بن پا رہے اور اب وہی سسٹم واپس لایا جا رہا ہے جہاں سے پی ڈی ایم نے اختتام کیا تھا نواز شریف صاحب نے اچھا ڈیسیشن لیا ایک حساب سے کہ وہ وزیراعظم نہیں بن رہے جبکہ وہ لندن سے واپس ہی وزیراعظم ہونے کے لیے آئے تھے اور اس کے ساتھ بلاول بٹو زرداری خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں وزیراعظم بنوں گا نوجوان وزیراعظم بنانے کا ریکارڈ بنانا چاہ رہے تھے ان کے بھی خواب ٹوٹ گئے ہیں لیکن ایک اور ملی بھگت یہ ہوئی ہے کہ یہ جو پہلے اتحاد تھا پی ڈی ایم کا وہ آپس میں مل کے پاکستان کے اندر وہی سسٹم وہی طریقہ نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی احساب نہ ہو جس میں کسی ادارے کو کسی بھی طرح کام کرنے نہ دیا جائے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے کوئی ستر کے قریب بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے خلاف کوئی نیب کے کیسز ہیں وہ نیب کے کیسز نہیں چل پائیں گے اور اس اتحاد میں جو پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ آصف زرداری صدر بھی بنے تو یہ عجیب قسم کی ایک حمایت پیپلز پارٹی نے کی ہے جس میں میرے خیال میں انہوں نے شرط رکھی تھی کہ نواز شریف اگر وزیراعظم بنیں گے تو وہ پھر ان کو ووٹ نہیں دیں گے اس لیے نواز شریف کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا سب سے بڑی جلد بازی یہ ہے کہ جن کے کاندھوں پر یہ سیاستدان آتے ہیں چاہے وہ عمران خان پہ الزام ہے چاہے وہ زرداری پہ ہے چاہے کسی اور پہ ہے یہ جس کے بھی کاندھے پہ چڑھ کے آئیں گے اسی طرح ان کے جنازے نکلیں گے اور عمران خان کی تو تمام جو غلطیاں اور گناہ ہیں وہ اس الیکشن میں دھل گئے ہیں جس طرح کی پوری ریاست کی مشینری میں مشینری تو نہیں کہوں گا صرف ایک حصہ جو استعمال ہوا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے خود اس کو اتنا پاپولر کر دیا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی اس وقت باہر جیت گئے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ جیلوں سے صرف اپنے ہلکے جیتتے تھے لیکن عمران خان نے پورا ملک جیت کر دکھایا یہ بڑی بات ہے اور ہمارے لیے بھی بڑی شوکنگ ہے میں آج آپ کو کچھ انٹریسٹنگ باتیں بتاؤں گا کہ زرداری صاحب نے زرداری تو نہیں بلاول بھٹو زرداری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سندھ کا وزیرعالہ مراد علی شاہ ہوگا اور نواز لیگ نے مریم نواز کو کیا کہ وہ سی ایم بنیں گی اچھی بات ہے عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے ایکٹو ہونا چاہیے اور مراد علی شاہ کو سی ایم بنانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مراد علی شاہ سارے سسٹم کو جانتے ہیں مراد علی شاہ نے جو کھرموں روپے سندھ کے لوٹے ہیں جس طرح سے کرپشن کی ہے پورا سسٹم بنایا ہے اور جو آدھے میں چھوڑ کے وہ گئے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مراد علی شاہ کی واپسی لازمی ہے تاکہ وہ سی ایم بن کر اس حصے پتی کو اس سسٹم کو کنٹینیو کر سکیں جس میں فرنٹ مین کا سسٹم ہے جس میں سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لے کر روینیو ڈپارٹمنٹ سے لے کر ہوم ڈپارٹمنٹ سے لے کر کورکس اور سرویسز سے لے کر فینانس ڈپارٹمنٹ تک ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ان کے سسٹم ہے باجاری سسٹم ہے یہ سارے زندہ رہیں گے اور مراد علی شاہ کو پتا ہے کہ انور مجید کیا چاہتے ہیں انور مجید کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے یہ لوٹ مار مچانی ہے تو اس لیے مراد علی شاہ کی کنٹینیوٹی لازمی ہے اور اگر فریال تالپور بنتی تو میرے خیال میں فریال تالپور کو یہ وزیرعالہ بناتے تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی آسف زرداری کے لیے کہ ان کی بہن پر پھر ڈاریکٹ یہ الزامات لگتے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے اور یہ ہے ابھی تو وہ فرنٹ مین کے طور پر یا بیک پہ رہ کر اور خفیہ طریقے سے وہ سارا کام کر رہی ہیں چلا رہی ہیں پارٹی کو اگر وہ فرنٹ پہ آئیں گی تو پھر شاید ان کا بھی ہشر وہ اویس ٹپی جیسا ہوتا جو پہلے پیچھے تھا اور چھپ چھپ کے کر رہا تھا جب سامنے آیا تو اس کے لیے بہت ساری پرابلم ہوئیں تو آسف زرداری نہیں چاہیں گے کہ ان کی بہن آکے اور اس طرح کے کالے کارنامے کرے کہ کل وہ پھنس جائے لیکن آسف زرداری کے لیے بہت اچھا یہ ہوا ہے کہ آسف زرداری کو نواز شریف کی کمزور پوزیشن ملی ہے اور نواز لیگ جب کمزور پوزیشن میں ہوگی تو سندھ کے اندر یہ جو لاقانونیت ہے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہیں اس پر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اس وقت سندھ میں سابق وزیر آزم گلا مصطفیہ جتوئی کے بیٹے مرتضی جتوئی کے گھر پر چھاپے مارے گئے ہیں عمر کورٹ میں دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹوائی ہے سردار شاہ نے مخالفین کے خلاف لارکانہ میں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا چار لوگ قتل ہو چکے ہیں صرف اس معاملے پہ کہ جی ڈی اے کو ووٹ کیوں دیا یا حمایت کیوں کی اس کے ساتھ ایک سینئر فوٹوگرافر رہے ہیں اور کیمرامین ہیں جس نے اس کی کوریج کی اس کو جمیل سومروں نے پولیس کے ذریعے لا پتہ کروا دیا ہے کشمور سے لے کر ہر جگہ پہ یہی صورتیال ہے پیپلس پارٹی کے اگینسٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جس کی وجہ سے جام مہتاب ڈہر بھی جیتے ہیں تو ممتاز جکرانی جکب آباد تھل سے جیتے ہیں مگر ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ وہ بھی پیپلس پارٹی میں چلے جائیں گے بلاکر جن کو پیپلس پارٹی نے دھکے دے کے نکالا انہی کو واپس وہیں جانا پڑے گا کیونکہ ان کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں یا شامل ہوں گے تو اب وہ اپنے بلبوتے پہ آزاد حیثت میں الیکشن جیت کے آئے ہیں اور یہ سارے پھر اسی پارٹی میں چلے جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سندھ کو جس طرح سے اداروں نے پیر پاگارہ نے بھی کہا کہ بھئی فوج نے دے دیا ہے پیپلس پارٹی کو اس میں اب ایسا ہوگا کہ جنگل میں جس طرح سے لوگ مرتے ہیں نا یا کوئی بیابانوں میں اور کوئی ان کی چیخ و پکار نہیں سن پاتا اسی طرح سے سندھ کے اندر مخالفین کو یہ پانچ سال جو ظلم اور بربریت کریں گے کسی کا اگر ہاتھ میں نہیں آتے تو ان کے رشتے داروں سے جو کچھ ہوگا قبائلی جھگڑے ہوں گے اگوا برائے تاوان کی انڈسٹری بڑھے گی کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ اور افراد تفریب بڑھے گی اور مخالفین مطلب کہ کچل کے رکھ دیں گے اور پہلی سندھ کی اسیمبلی ہے جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں لیکن الحمدللہ ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے اپوزیشن کا جو ہم سوشل میڈیا پر کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ نواز لیگ اور آصف زرداری یہ اب مل کے وہ کارنامے کریں گے جو پاکستان کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اسپیشلی سندھ میں تو ان کی جمہوریت ختم ہوتی ہے سندھ میں انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں بلاول کی جو انسانی حقوق اور جمہوریت کی دیفینیشن ہے وہ پنجاب سے شروع ہوتی ہے اور پنجاب میں ختم ہوتی ہے سندھ میں آپ جو چاہیں کریں ان کے لئے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں گلام رہتے ہیں اور گلامی ان کو ملی ہے ورسے میں لوگوں کو اور دوسرا بلوچستان میں کیا ہوگا کہ یہ جو بڑی لیول پر ڈیل ہوئی ہے اس میں بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے پھر جو ہیں یہ خون خرابہ کرائیں گے بلوچستان کی آپ دیکھئے گا کہ بڑی تعداد آگے ان میں فگر بڑھتی جائے گی یہ تمام جو لوگ آئے ہیں نظر کرم والے لوگ آئے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے بوٹ رکھتے تھے یہ ان کے اپنے لوگ آئے ہیں یہ پوری اسیمبلی جو اس میں ہوگی اس میں ایٹی پرسن نہیں مطلب ایٹی نائنٹی پرسن لوگ ان کے اپنے ہیں تو جس طرح سے چاہیں یہ ملک کو چلا سکتے ہیں اور ان کی زد بھی یہی ہے تو بلوچستان کے اندر تو یہی حالات ہیں جو اختر منگل کی ایک بات پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو الیکشن نہیں کرانے تو بس جی ایچ کیو سے فرمان جاری کریں کہ یہ یہ لوگ جیت رہے ہیں تو ہم اس پر آنکھ بند کر کے وہ کر لیں گے بعد میں یہ کیوں خامقہ الیکشن ہو رہا ہے کیوں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اتنا پرابلم کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو کہنے کا کل ملا کے مقصد یہی بنتا ہے کہ بھائی پاکستان کا تو اللہ یہ حافظ ہے یہ جو سسٹم میں یہ اتنا لمبا میرے کو نہیں لگتا کہ چل پائے گا مگر سندھ جس طرح سے بیش دی گئی ہے جس طرح سے ایک مافیا کے حوالے کی گئے یہ اس کا ہمیں افسوس ہے رہی بات پنجاب کی تو پنجاب میں مریم نواز شریف کے پی کے میں عمران خان کے اپنے جو ایک قریبی ساتھی ہیں امین گنڈا پر وہ سی ایم ان کو نامزد کیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے بڑے الیگشن لگا ہیں برحال ان کی اپنی ایک لائلٹی ہے لیکن میں عمران خان صاحب کو صرف اتنا ہی اس ویڈیو کے توسط سے کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کے لئے قربانیاں دی ہیں سختیاں برداشت کی ان کی آپ ضرور قدر کریں لیکن تھوڑے جو ہائی لیول کے ڈیسیشن ہے وہ تھوڑی اور بھی اس کے لئے اپنی کرائیٹیریا بنائیں کہ ان لوگوں کو تو آپ عزت دیں دیں لیکن جو ہائی پوزیشنز ہیں ان میں بھی آپ اپنے اسی طرح کے لائل لوگ لے آئیں جن پر کوئی پارٹی میں بھی ایک اتفاق رائے ہو اور پارٹی کے اندر بھی لوگ اس کا فیصلہ مانیں اور اس طرح سے کیونکہ جو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کو معلوم ہوگا کہ وہ وہ ہیں جو تمام سختیوں کے باوجود ٹوٹ نہیں پائے ہیں تو یہ بڑی بات ہے اب ان کی مرضی ہے اچھے لوگ ہوں گے یا کچھ اور میں نہیں کہتا کہ ان کے اوپر الزام ہے مراد علی شاہ سے تو کم سے کم میرے خال میں پھر بھی اچھے ہوں گے جس طرح کی وہ کرپشن کے ماہر ہیں لوٹ مار کے ماہر ہیں اس طرح سے امین گنڈا پور پر فیلحال اس طرح کی الزام نہیں لیکن اور کچھ الیگیشنز جو سوشل میڈیا پر ہیں ہم اس پر نہیں جاتے لیکن عمران خان صاحب کے لیے ان کو اس پوزیشن پر لے آئیں اور یہ بھی لازمی ہے بہتر ہے اور دوسری پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ جو اکیس یا پچیس سال کی جدو جد میں جو خان صاحب کو جھانسہ دے کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو نے یہ سب سختیوں میں ایک کلئر پوزیشن مل گئی ہے ہر چیز ان کو واضح نظر آ رہی ہے کہ کون میرا ہے کون نہیں ہے اور اتنی بڑی ریاست کے پریشر کے باوجود لوگ جو بچے ہیں وہ ان کے کافلے کے ہی لوگ ہیں جیسے کہ پرویز کھٹک کے لیے دیکھیں پہلے کتنی قرائے ہوتی تھی لیکن خان صاحب اندہ اعتماد کرتے تھے اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے مگر اب وہ لوگ پشتا رہے ہوں گے کہ ہم نے تو غلطی کی ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا لیکن ایسا تو ہے نہیں تو ہمیشہ جو لالچ ہوتی ہے وہ انسان کو مرواتی ہے لالچ اور خوف یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اصلیت دکھاتی ہیں تو ہمارے پاس بھی جب سختی آئے گی پیپلز پارٹی پہ جتنی سختی تحریک انصاف پہ آئی ہے اگر اتنی سختی پیپلز پارٹی پہ آتی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو نظیر بھٹو والی ہے کہ وہ برداشت کر سکتے یا کچھ ہوتے یہ وہ پارٹی ہے جو ایک بزنس مین فرنٹ مینوں کی پارٹی ہے جن پر تھوڑی سختی آئی تھی تو سب کینیڈا اور جرمنی اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگے تھے آج بھی ان کے افسران بھاگے ہوئے ہیں لیکن تنکھوائیں ان کو سندھ حکومت دے رہی ہے جس میں ساکب سومرو بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سختی پیپلز پارٹی پہ آتی اگر نواز شریف کے پاس میجارٹی ہوتی تو میرے خال میں نواز شریف پھر بھی پیپلز پارٹی کو ایک ٹف ٹائم دیتے لیکن ان کے پاس اب ہے ہی نہیں اب تو وہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب جو ایمکیوم پہ الزام تھا کہ وہ ہر حکومت کو بلیک میل کرتی تھی اب یہ پیپلز پارٹی ہر کام نون لیک سے کروائے گی اور نون لیک کو بلیک میل کرتی رہے گی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک سندھ کے معصوم بچے نے جس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اس معصوم بچے نے میرے خال میں صوبہ سندھ کے اندر زرداری فریال تالپور مراد شاہ وزیر تعلیم ان تمام کے موپر ایک تماشا مارا ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے جو سندھی میں بات ہے کہ نہ اسکول کے لیے کتابیں ہیں نہ ہمارے پاس کپڑے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہم کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہمارے پاس مطلب ایک معصوم بچے کو بھی اندازہ ہے کہ سندھ کے حالات کیا ہیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں تو یہ بے شرم لوگ ہیں ان کو تو کوئی شرم نہیں ہوگی لیکن اس بچے کے لیے میں خصوصی اعلان کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ میں خود پردیس میں ہوں میری اتنی انکم نہیں ہے اور میں وہاں ہوتا تو اچھے طریقے سے ان کی کفالت کرتا لیکن میری جتنی حیثت ہوگی ان کو میں نئے کپڑے ہر مہینے خرچی اس کے اسکول کا خرچہ جو بھی ہوگا اور اس کی کتابوں کا خرچہ اس بچے کا ایٹلیسٹ جو بھی اس کی ہوگی میں چاہوں گا کہ یہ بچہ پڑے آگے بڑھے اور انشاءاللہ میں اس کی جتنی میری حیثتیں میں کروں گا اس توسس سے کہ مجھے کوئی فہم نہیں چاہیے لیکن اس بچے کی میں جو بھی منتلی انکم ہوگی میں اس میں سے کچھ حصہ اس کو دوں گا یہ خوش رہے گا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں سونے کے چمچ اور دنیا ذائب بڑی کروں گا لیکن جب تک یہ پڑے گا میں اس کے تمام اخراجات اس کو کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں یوٹیوب پہ لے آؤں اور یہ یوٹیوبر بنے اور اپنی انکم خود جنریٹ کرے اور اس کو اکاؤنٹ کھلوانے سے لے کہ ہر چیز کا میں ذمہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ اور میری یہ اناؤنسمنٹ ہے اس کے لیے کہ یہ بچہ جس کا مجھے ابھی تک ایڈریس نہیں ملا میں نے اپنی ایڈریس رکھا ہے فیس بک پہ بھی اور میں کوشش کروں گا کہ اس بچے کی ذمہ داری میں اٹھاؤں اور اس کے ساتھ یہ موہ پہ تماشا ہے مراد علی شاہ اور سردار شاہ کے جنہوں نے پندرہ سال سندھ کو لوٹا ہے لیکن سندھ کے بچوں کو کچھ نہیں دیا ہے تینکیو سو مچ